پروپرٹیز آف سیٹس انوالونگ اوپریشنز آج کی ٹپک میں سیٹس کی پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے سیٹس کی پروپرٹیز اور اوپریشنز کے ڈفرنس کے بارے میں پچان ہونی چاہیے کہ پروپرٹیز کیا ہیں اور اوپریشنز کیا ہیں یونین آف سیٹس، انٹرسیکشن آف سیٹس، ڈفرنس آف سیٹس، اینڈ کومپریمنٹ آف سیٹس یہ تمام سیٹس کے آپریشنز ہیں جن کو پریویس ٹاپکس میں ڈسکس کر چکے ہیں اور یہاں پر ان کو لکھنے کا پرپس یہ ہے کہ پراپرٹیز میں ان کا یوز ہوگا ان کے ذریعے سیٹس کی پراپرٹیز کو ہم پروف کریں گے سکس ٹائپس آف پراپرٹیز آف سیٹس کموٹیٹو پراپرٹی یہ پہلی پراپرٹی ہے کموٹیٹو پراپرٹی آف یونین اینٹرسیکشن یعنی ایکل کی دونوں سائٹوں پہ اگر دو سیٹس کا یونین لیں اور ان کے آرڈر چین کر دیں جیسے یہاں پہ اے یونین بی ہے اور یہاں پہ بی یونین اے ہے اسی طرح انٹرسیکشن میں ایکل کی دونوں سائٹ پہ دو سیٹس کا اپس میں انٹرسیکشن لیں اور ان کے آرڈر چین کر دیں جیسے یہاں پہ اے یونین بی ہے اور یہاں پہ بی سیٹس پہلے ہے انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن تو ان کا جو انٹرسیکشن لیں گے ان کے آنسر آئے گا ریزیلٹ آئے گا وہ سیم آئے گا ان کو اپروف کرنے کے لیے ان کو through operation of sets کے ذریعے ان کو اپروف کریں گے یہاں پہ دو sets کا union لی ہے a union b یہاں پہ a set ہے 1 2 3 اور union 2 3 4 b set ہے یہاں پہ دوسری set پہ b union a ہے اور 2 3 4 اور یہاں پہ جو b set وہ پہلے لکھا ہے اور a set بعد میں لکھا ہے کیونکہ order change ہے یہاں پہ ان کے یونین لیں گے we know that کے یونین کے ہے دو سیٹ کے جتنے بھی element ہے وہ ان کو ایک سیٹ میں لکھ دیں گے لیکن یہاں پہ ایک revision بھی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی element double time دو بار نہیں لکھنا single time لکھنا ہے 1,2,3,4 یہ اس کا یونین آئے گا دوسری سائیڈ پہ بھی یونین آئے گا یہاں پہ بھی سیٹ پہلے ہے لیکن اس میں جو element ہے وہ بھی ہم ترتیب سے لکھیں گے 1,2,3,4 تمام element لکھ دیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے دونوں سائیڈیں equal ہیں تو یونین میں اس کی commutative property ہم نے پروو کر لیا ہے through operations set کے ذریعے یہ یونین کی property ہے اب دیکھیں گے intersection کی property یہاں پہ intersection کے بارے میں ہمیں پتہ ہے intersection کے دو سیٹ کے جتنے بھی common element ہے ان کو اپس میں لکھ دیں گے یہاں پہ common کے ہے a set اور b کے common میں کیا ہے 2,3 two and three یہ intersection ہے اس سیدہ دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ two and three both sides are same equal یہاں پہ commutative property ہم نے پروو کر لی ہے commutative property کیا ہے کہ دونوں سائیڈز کے اگر یونین لیں جا intersection لیں اور ان کے دونوں سائیڈز پہ order change ہوں تو ان کے result پہ کوئی فرق نہیں پڑتا next property ہے associative property associative property یا union and intersection یہاں پہ ہم order change نہیں کریں گے باتے ان کی sequence change کر دیں گے جیسے a union into b union c equal to a union b into union c اور یہاں پہ intersection اگر ان کو solve کریں گے تو دونوں سائیڈ پہ ان کا answer جو ہے وہ same آنا چاہیے result same آنا چاہیے اس کو proof کرنے کے لیے through operations offset کے ذریعے اس property کو proof کریں گے associative property union side proof کریں گے a union b union c equal to a union b into union c سب سے پہلے جو bracket کے اندر رقم ہوتی ہے اس کو solve کرتے ہیں یہاں پہ دو سیٹ ہیں b اور c b سے ایک سیٹ ہے two three four اس طرح union ان کا لیں گے four five six ان کا جب union لیں گے union میں two three four five six اب اس کا جو answer آئے گا اس کو سیٹ اے کے ساتھ اس کا union لیں گے a union b union c اب سیٹ ایک ہے one two three اب بھی union c کا جو answer ہے وہ کیا ہے یہاں پہ یہ ہے union two three four five six یہاں پہ union لیں گے تو یہاں پہ one two three up to six اب اس کو right side پہ solve کریں گے right hand side پہ سب سے پہلے bracket کے اندر جو ہے a union b اس کو solve کریں گے set a ہے اور b ان کا union لیں گے ان کا union لیں گے one two three four یہاں تک ان کا جو answer ہے اس کو union c کے ساتھ c set کے ساتھ ان کا پھر union لیں گے a union b union c a union b کے result answer کیا ہے one two three four union c c set یہاں پہ کون سے ہے c set four five six جب ان کا union لیں گے اور up to six یہاں پہ left and right hand both sides are same تو اس طرح ہم prove کرتے ہیں through operations offsets کے ذریعے properties کو تو associative property ہم نے right and left side union میں equal ہے same اسی طرح اگر ہم intersection واری side پہ prove کریں گے تو intersection میں اگر ان کو کامل لیں گے جیسے union میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں side بھی same آئی ہیں اسی طرح intersection side بھی دونوں same آئیں گی سب سے پہ bracket والی side کو solve کریں گے پھر a کے ساتھ اس کا intersection لیں گے right side پہ intersection b کے پہلے intersection لیں گے اور ان کا result آئے گا اس کو intersection اس کا c کے ساتھ ان کا لیں گے اور ان میں common element لیں گے تو ان میں دونوں side prove ہو جائیں گی result same آئے گا third property ہے distributive property یہاں پہ b اور c جو دو set ہیں ان کا alag union لیں گے a کے ساتھ اور پھر ان کا combine intersection لیں گے اسی طرح next میں intersection over union ہے اس میں دونوں جو set ہیں ان کا alag intersection لیں گے set a کے ساتھ اور ان کا union لیں گے دونوں side left and right set وہ equal line same آئے گی ان کا result answer same آئے گا یہ proof کریں گے through operations offset کے ذریعے کیونکہ already operations کے بارے میں پڑھ چکے ہیں union over intersection کے ساتھ solve کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے bracket والی جو رقم ان کو solve کریں گے پھر ان bracket کا الگ الگ جو answer آئے گا ان کا intersection لیں گے یا over intersection and intersection over union next ہے identity property union کی identity ہوگی empty set اگر یہاں پہ کوئی set as union لیں empty set کے ساتھ اس کا result آئے گا a اسی طرح intersection میں یہاں پہ identity لیں گے universal set u set identity element ہوگا universal set کوئی set a ہے اس کا intersection لیں universal set کے ساتھ اس answer same آئے گا اور اس صورت میں identity union side اور intersection side دونوں پہ same set a آئے گا union میں empty set کے ساتھ union لیں گے اور intersection میں universal set کے ساتھ اس کا intersection لیں گے دونوں sides پہ identity proof ہو جائے گی result same آئے گا set a یہاں پر اس کو proof کریں گے union میں identity ہے empty set کے ساتھ ہے اس کا result آئے گا set a یہاں پہ empty set universal میں تمام element لگیں گے کیونکہ جو empty set اس میں کوئی element نہیں ہوتا یہ set a same آجائے گا second میں intersection میں universal set کی identity ہے set a کے ساتھ یہاں پہ intersection میں common element لگتے ہیں یہاں universal set ہم دیکھتے ہیں کہ وہ one سے start ہوتا ہے اور zero one سے شروع ہو کے جتنے بھی element سارے آ جائیں گے up to infinity تک اس میں intersection میں common element لکھیں گے جو set a میں ہوں گے وہ universal set سے ہم کامل لیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے اس صورت میں identity property میں left side اور right side intersection اور union کے وہ سیم ہے next property ہے difference of set properties of difference of set دو set ہیں ان کا difference لیں گے a minus b اور یہ آپ میں b minus a یہ آپ میں equal نہیں ہوں گے دو set دو set لیں گے اور ان کا difference لیں گے دونوں side پہ اور ان order change ہوگا تو آپ میں ان کا result ہوں آپ میں سیم نہیں ہوگا یہاں پہ اس کو proof کریں گے یہاں پہ دو set لکھے ہیں b and b a 2 3 4 5 یہ پہلے set a minus 4 5 6 7 اور difference میں کیا کرتے ہیں دوسرا set ہے وہ پہلے set سے منس کر دیں گے یا ختم کر دیں گے یہاں پہ result کیا آئے گا یہاں set ہے اس کے element ہے وہ set a سے منس کر دیں گے یہاں پہ 4 5 ہے اس میں 4 5 ہے 4 5 اس میں ختم ہو جائے گا 6 7 یہاں پہ دیکھیں گے یہ دونوں واپس میں equal نہیں ہے یہاں پہ اس کی identity proof ہے کہ اگر دو sets کا difference لیں اور ان کے order چینج ہو ان کا result اپس میں سیم نہیں آئے گا next complement of a set complement of set اور difference of set میں فرقی ہے ان دونوں میں منس کرتے ہیں لیکن complement میں کسی بھی set کے element وہ universal set میں سے منس کرتے ہیں یہاں پہ 4 قسم کی یہاں پہ دی ہیں کوئی بھی set a ہے اس کا اپنے men وہ universal set آئے گا اسی طرح ایک universal set کا اگر complement empty set آئے گا یہاں پہ اس کو proof کرتے ہیں دو example یہاں پہ empty set کا complement ہے u minus جو بھی set لینا ہوتا ہے جو بھی لکھنا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پہ universal set ایک لکھیں گے universal set کوئی بھی لکھ سکتے ہیں minus set set کیا ہے empty set یہاں پہ minus کریں گے اس میں کوئی element نہیں ہے تو universal set سیم آ جائے گا یہ empty set کا complement کیا ہے equal to universal set کیا ہے تو یہاں پہ proof ہو گیا اس طرح اگر کوئی اور next example نہیں یہاں پہ a complement union a is equal to universal set اس کو یہاں پہ لکھتے a complement union a set equal to universal set اور complement کیا ہوتا ہے u minus a complement is equal to u minus a یہ complement کے equal ہوتا ہے کوئی universal set میں سے کوئی دوسرا set ہے اس کے element اس میں سے منس کرتے ہیں یہاں پہ universal set لیں one two three four five minus یہاں پہ کوئی set لیں one two three یہاں one two three set a ہے یہاں پہ ایک اس میں سے minus کر دیں گے یہاں پہ remaining بچیں گے four five union لیں set a کے ساتھ اس کا union a کے ساتھ set a ہے one two three four five یہ answer آیا ہے اس کا union set a کے ساتھ one two three اس کا union لیں گے union میں تعم element لکھتے ہیں one two three four five یہاں پہ پہ پروو ہو گیا کہ a complement union a is equal to universal set یہاں پہ universal set کیا ہم نے لکھا یہ والا تو یہاں پہ سیم جو ہے وہ اس کا پروف کر لی ہے آج ہم نے six steps of properties کو discuss کی اور اس میں operations set کے ذریعے ان کو پروف کی ہے تو یہاں میں کچھ بیسک چیزیں تھیں جیسے different set اور complement اور revision بھی ہے